بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے بائی اور بہنوں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج اللہ تعالیٰ کے خصوصی کرم و فضل سے میں معمول سے زیادہ خوش ہوں اور میری طبیعت میں ایک فرحت بھی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آج اللہ کے فضل و کرم سے میں ایک بہت بڑا طب کے میدان میں تجدید کا دوسرا جو سلسلہ ہے کرشماتی نظام تشخیص طب جو کہ ہزاروں سال کی معلوم طبی طریق کی دوسری تجدید ہے اور دوسرا بڑا طبی انقلاب ہے اور سب سے بڑی بات کہ جناب حضرت سابر ملتانی رحمت اللہ علیہ جو کہ میرے دادا استاد ہیں انہی کے کام کی تکمیل ہے انہی کے قانون مفرد ازا کی تکمیل ہے کرشماتی نظام تشخیص طب وہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم سکا رہے ہیں دنیا میں جا رہا ہے اللہ کے فضل و کرم سے صاحب علم و عمل لوگ صاحب اکل لوگ میرے پاس تشریف لا رہے ہیں اسے سیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ بھی قرآن پاک میں فرماتے ہیں آیت مبارکہ کا ترجمہ ہے کہ اور نشانیاں ہیں اکل مندوں کے لیے جو اکل مند ہوتے ہیں ان کے لیے نشانیاں ہیں قرآن ہمیں دعوت دیتا ہے غور و فکر کی تدبر کی سیر کرنے کی دنیا میں پھیلنے کی اور علم حاصل کرنے کی اللہ تعالیٰ کے خصوصی کرم و فضل سے جو اہل ہیں میرے پاس پہنچ رہے ہیں اور میں ان کو کرشماتی نظام تشخیص طب سکھا رہا ہوں وہ تو ایک چونکہ مخفی سلسلہ ہے سینہ بسینہ ٹرانسور کا طریقہ ہے علم ہے جو میرے پاس آتا ہے میں اس کو سکھا رہا ہوں لیکن کرشماتی نظام تشخیص طب صرف تشخیص کی حد تک ایک علم ہے کہ انسان کے جو چھے مزاج حضرت صابر ملتانی رحمت اللہ علیہ نے بیان کیے ہیں وہ انسان کے ہاتھوں پہ نبز کی طرح لکیروں کی صورت میں چلتے پھرتے نظر آتے ہیں یہی میں سکھاتا ہوں یہی میرا دعویٰ ہے اور جو بھی میرے پاس آتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے مجھے فیس ادا کرتا ہے میں اسے اس قابل سمجھتا ہوں تو میں سکھا دیتا ہوں لیکن طب کا جو دوسرا حصہ ہے تشخیص کے علاوہ وہ معالجہ بھی ہیں علاج معالجہ نسخہ نویسی اللہ کے فضل و کرم سے میں نے کرشماتی نظام تشخیص طب کے حوالے سے اگر کام کیا ہے تو دوسری طرف میں نے اپنی پوری زندگی جو ہے جو طب میں میں نے اپنے تقریباً تیس سال لگائے ہیں میں نے اس میں مجربات پر بھی کام کیا ہے میری یہ بچپن سے خواہش تھی کہ ایسے نسخہ جات ہونے چاہیے جن میں کیمیکل نہ ہوں کشتہ جات نہ ہوں طبیبوں کو انگریزی عدویات استعمال نہ کرنی پڑے اور صرف حربل میڈیسن جو ہیں ان سے ہی کمپونٹ بنائے جائیں آج سے اللہ کے فضل و کرم سے میں یہ سلسلہ شروع کر رہا ہوں سب سے پہلے میں تین نسخے قانون مفرد اضاء کے مطابق ایسے بیان کرنے جا رہا ہوں جو تمام امراض کے لیے ہیں صاحب علم و عقل لوگ ان سے بہت زیادہ کام لے سکتے ہیں آج اس کڑی کی جو یہ پہلی ویڈیو ہے یہ اسحابی نسخہ میں آپ کی حدمت میں پیش کر رہا ہوں تو یہ اسحابی کرشماتی صفوف ہے یا کرشماتی اسحابی صفوف تمام غدی امراض کے لیے اس کی آج جو یہ پہلی ویڈیو رکار میں کروا رہا ہوں اس کے بعد انشاءاللہ دوسری میں کروا ہوں گا تیسری اسحابی اضلاتی غدی یہ تین کرشماتی نسخہ آپ کی حدمت میں بیان ہوں گے اس کے بعد پھر اللہ کے فضل و کرم سے تحریکات کے مطابق ایک سے شروع کر کے ہم چھے تک جائیں گے پہلا نسخہ جو میں آج اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی حدمت میں بیان کر رہا ہوں اس کو تمام میرے کرشماتی طبیب شہید جو ہیں وہ فوری طور پر بنائیں اور اپنے کلینک پہ مطب پہ ان کو استعمال کرنا اس کو شروع کریں آتے ہیں سب سے پہلے نسخہ کی طرف اس نسخہ میں آپ نے سب سے پہلے گوند کتیرہ لینی ہے پانچ طولہ تخم بالنگو جس کو تخم ریحان کہتے ہیں پانچ طولہ چھلکہ اسبگول پانچ طولہ اندر جو شیری پانچ طولہ گل سرخ ایرانی پانچ طولہ زیرہ سفید پانچ طولہ علائچی خرد پانچ طولہ جو کھار پانچ طولہ کلمی شورہ پانچ طولہ سہاگہ خام لینے ہے اس میں پانچ طولہ تخم خرفہ پانچ طولہ تخم کاہو پانچ طولہ تخم کاسنی پانچ طولہ برگے گوزبان گوزبان کے پتے لینے ہے اس میں ڈنڈیاں شامل نہیں کرنی برگے گوزبان آپ نے لینے ہے پانچ طولہ دنیا خوشک آپ نے لینے ہے پانچ طولہ چھوٹی چندن آپ نے لینے ہے پانچ طولہ خشخاش آپ نے لینے ہے پانچ طولہ اور دانا علائچی کلام یہ دانا علائچی کلام آپ نے لینا ہے پانچ طولہ بڑی علائچی کا دانا یہ آپ نے پانچ طولہ لینا ہے یہ اٹھارہ چیزیں نسخے میں شامل ہیں تمام عدویات کو بلکل باریک بیس لیں چار رکھتی سے لے کے ایک گرام تک اس کی خوراک ہے بچوں کو آپ کم بھی دے سکتے ہیں بڑوں کو آپ اس سے زیادہ بھی دے سکتی ہیں اللہ تعالیٰ کے خصوصی کرم و فضل سے یہ اصحابی آپ کا ایک سیٹ بن گیا ہے اصحابی صفوف ہے یہ تمام غدی امراض کے لیے ایک بہت ہی عالی اور بے ضرر نسخہ ہے کوئی اس میں کشتہ نہیں کوئی اس میں کیمیکل نہیں کوئی اس میں مذرے صحت ایسی کوئی دوائی نہیں کہ جس کا کوئی نقصان ہے اس نسخہ کو بنا لی ضرورت کے مطابق دو رتی چار رتی چھے رتی ایک ماہشہ ڈیڑھ ماہشہ دو ماہشہ آپ یہ دن میں تین دفعہ عمر وزن کے مطابق مریض کو دے سکتے ہیں کھانا کھانے کے بعد پانی کے ساتھ کچھی لسی کے ساتھ شربت سندل کے ساتھ شربت انہار کے ساتھ کسی بھی شربت کے ساتھ آپ اس کو دے سکتے ہیں تمام سفراوی امراض غدی ازلاتی ہوں غدی اصابی ہوں اللہ کے فضل و کرم سے ان کے لیے بہترین لا جواب طبی طوفہ ہے میری طرف سے یہ تمام کرشماتی طبیبوں کے لیے جو میرے شاگرد ہیں کرشماتی نظام تشخیص سے تفسیق کا جا چکے ہیں ان کے لیے بھی طوفہ اور تمام طبی دنیا کے لیے بھی یہ طوفہ سب فیدہ اٹھائیں خلقِ خدا کا بلا کریں اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو بھی طب کی زیادہ سے زیادہ خدمت کرنے کی تفیق تافنائے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ